ایک بک سٹاڈی میں کر رہی تھی اس میں جو رائٹر ہیں انہوں نے کہا کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن اس کو بہت سارے منٹل ایشیوز تھے اور ان منٹل ایشیوز کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک لیدر بیلٹ تھی ہمارے گھر میں اور وہ لیدر بیلٹ لیتی تھی اور یہ ویسٹن سکولر ہیں یہ ویسٹ کے ہیں گورے ہیں جو یہ رائٹر ہیں یہ ہماری ایسٹ کی سٹوری نہیں ہے تو وہ جو ہیں وہ لیدر بیلٹ لیتی تھی جب ان کو غصہ آتا تھا اور میری بہت بٹائی کرتی تھی بہت بٹائی کرتی تھی اور پھر بعد میں بہت روتی تھی اور مجھے گلے لگاتی تھی اور میرے زخموں کو سہلاتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مجھے نہیں پتا چلتا میرا جب غصہ میرے کنرو بس سے باہر ہو جاتا تو میں تمہیں بہت مطلب کہ یہ ہو جاتا ہے مجھ سے تو کہتے ہیں میں دس سال کا تھا جب میری ماں نے آخری دفعہ مجھے مارا جب میری ماں نے مجھے آخری دفعہ مارا تو میں نے ان کے ہاتھ سے بیلٹ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اب اگر تم نے مجھے مارا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا مخبردار تم نے مجھ پہ یہ بیلٹ آئندہ سے اٹھائی تو ماں جو تھی وہ حیرانگی سے بچے کو دیکھنے لگی اور اس نے بیلٹ پھینک دیا اور وہ پھر خوب روئی کہتا ہے وہ میں نے کہہ دیا اس کے بعد مجھے میری ماں نے مارا نہیں لیکن اس کے بعد ہمارے درمیان میں خلا پیدا ہو گیا یہ جو کانورزیشن میں بتا رہی ہوں یہ ہماری پیرنٹنگ اور فیورٹیزم سے کیسے تعلق رکھتی ہے وہ اس طرح سے رکھتی ہے کہ میں اس بات کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہمیں ہمارے بچے اپنی طرح کے لگتے ہیں یا ہمیں ہماری پرسنالٹی ایک طرح کی ہوتے تو بعض اوقات پیرنٹس کو پتا ہی نہیں چلتا اگر ہم خف کی پیدا نہیں ہونے دیں گے یا ہم مطلب کہ ایک دوسرے سے ہماری فرکشن نہیں ہوگی ہمارے رشتوں میں تو پھر ہم صلح رحمی کیسے کریں گے ہمیں سواب کمانے کا موقع کیسے ملے گا ہمیں جنت کیسے ملے گی ٹھیک ہے چلیں اس ٹیسٹ کو تو ہم نے مان لیا لیکن جان بوچ کے اپنے بچوں کی طرف زیادتی کرنا یا فیورٹیزم کرنا یا اپنے بچوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو فیورٹیزم اس لئے کرنا کہ آج میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں کل یہ میرے ساتھ کرے گا آپ کو کسی چیز کی گیارنٹی تو ہے نہیں ہمیں کسی چیز کی گیارنٹی جب ہے نہیں تو پھر ہم کیوں اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے بغض ڈال دیتے ہیں بچوں کا لو سیلف اسٹیم ان کو ظالم بناتا ہے پھر یہ نہیں کہ بچہ بائی نیجر ظالم ہے کچھ بچے بائی نیجر ہاں ہوتے ہیں تھوڑے سے پیسیمسٹک ضرور ہوتے ہیں 50% of the people are genetically optimistic and 50% of the people are less optimistic یہ جنیٹیک ہے لیکن نیچر ورسز نرچر کی جب بھی بات ہوتی ہے ایک بچہ ایمٹی سلیٹ نہیں ہوتا جب وہ پیدا ہوتا ہے ہاں اس کے عمال نامہ ایمٹی سلیٹ ہوتے ہیں لیکن اس کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور جب ہم پیرنس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پرسنالٹیز کو سمجھیں